حلیہ پاکستان السلام علیکم دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان پاکستان کے حوالے سے دو اچھی خبریں جو پاکستان کا گلوبل امیج ہے ان سے ان کا تعلق ہے وہ میں آپ سے سب سے پہلے شیئر کرتا ہوں پہلی خبر یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ریٹنگ ہے سوشل میڈیا میں اس کے مطابق پاکستان کے جو وزیر آدم ہیں ان کا چھٹا نمبر ہو گیا ہے پاپولیریٹی میں اور ساری دنیا ان کے بارے میں جاننا چاہتی ہے ان کو دیکھنا چاہتی ہے ان کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہے کہتے ہیں نا این سعادت وزور بازو نیست تانہ بخشند خدا بخشندہ کہ یہ جو سعادتیں ہیں یہ کوئی بازو کسی کا مروڑ کے یا بازو یا مسئل کی پاور کے اوپر حاصل نہیں کی جا سکتی یہ تو اس وقت ملتی ہیں جب اوپر سے جو ان کو بخشنے والا ہو جب وہ بخش دیتا ہے اور اس حوالے سے دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ بڑے بڑے سیلیبرٹیز ہیں بہت بڑے بڑے سٹارز ہیں بہت بڑے بڑے ممالک ہیں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں آئیکون بڑے فلانتھرپس ہیں تو چھٹے نمبر پیانے کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا کے سارے ملکوں کے سارے لوگوں کو شامل کر کے یہ جو فیرست بنی اور یہ جو کیلکلیشن ہوئی کہ کون پاپولیٹی کے کس درجے پر کھڑا اس پہ مبارک بات کی مستحق ہے پاکستان کی قوم بھی اور عمران خان بھی اور آپ سارے بھی دوسرا اسی سے ملتا جلتا ایک اور حوالہ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس میں جو ایک تینک ٹینک ہے اردن کا اردن کے بارے میں میں آپ کو ایک خاص بات بتانے جاتا ہوں توجہ سننے والی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت پورے جزیرہ عرب میں ایک ملک ہے قطر جس کے جو وہاں پہ جو رولرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق بنو حاشم سے ہے اور جو اردن ہے وہ کہلاتی ہاشمیٹس کینگڈم آف جارڈن ہے کہ بنو حاشم کی بادشاہی ہے جارڈن کے اس علاقے پہ جو اس وقت زیادہ تار اسرائیل کا قبضہ ہے اور جو باقی ہے اس کے اوپر بنو حاشم کے خاندان کی ہے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے اس لئے میرے لئے تو ایک تعظیم سے اور ایک تقریم سے اور ایک تحریم سے ایک سنسنی اٹھتی ہے بدن اور روح کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام آتا ہے اس کی ایک باقاعدہ ہسٹری ہے کہ کیسے یہ وہاں پہ ہاشمیٹس کینگڈم قائم ہے اور اس سے پہلے حجاز میں ان کی بادشاہی تھی اور جو وہاں حکمران تھے ان کو شریف مکہ کہا جاتا تھا اور یہ بات میں کہا رہا ہوں آٹمن ایمپائر کے ٹوٹنے کے بعد بھی یہی صورتحال تھی یہ سو سال سے بے بھی کم عرصہ ہوا ہے یہ جو میں آپ کے سامنے تاریخ رکھا ہوں اس کے حوالے سے تو وہاں پہ انہوں نے ایک جو من آف دی ائر چنا ہے اور ایک ومن آف دی ائر چنی ہے تو پہلے لیڈیز فرس لیٹس سٹارٹ ویڈیز راشتہ طالب یہ کانگرس ومن ہیں امریکن ایوان اقتدار کا کانگرس بنا پافل ہے وہاں کی یہ رکن ہے فلسطین کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور ومن آف دی ائر ان کو قرار دیا گیا اور جو من آف دی ائر ان کی جو بھی سٹینڈرز تھے ان کے مطابق انہوں نے چنا جو پاکستان کے وزیراعظم امران خان ہے وزیراعظم امران خان اس وقت مذاکرات جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وفود کی سطح کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں چائنہ اور پاکستان کے درمیان اور وہ چائنہ کی طرف سے چائنہ کے وزیراعظم اور ہماری طرف سے ہمارے وزیراعظم ان مذاکرات میں شریک ہے جو وفد بیٹھتا ہے جس منسٹری اور جس ایشو کے حوالے سے میٹنگ ہوتی ہے اس میں وہ منسٹر آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بہت امپورٹنٹ آئی سے تباہ سے کہ اس ایکسرسائز میں جو نیشن کی ری بلڈنگ ہے پاکستان کی ری بلڈنگ ہے ایکانومی کی ری بلڈنگ ہے ایمیج کی ری بلڈنگ ہے ریاست کی ری بلڈنگ ہے اور ہمارے مستقبل کے بچوں کے مستقبل کی جو ری بلڈنگ ہے اس ایکسرسائز میں پاکستان کی آرم فورسز کے چیف جنرل باجوہ اور جو ہمارا سپائی ماسٹر ہے اس کے ہیڈ اور ڈی جی جنرل فیض صاحب وہ بھی ان میں میٹنگوں میں شریک ہیں اس لیے ان کا لیول آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں حکومت بھی ہے اور ریاست بھی ہے ایک طرف حکومت ریاست اکٹھے ہو کہ پاکستان کے لیے یہ اپرچونٹی جون رہے ہیں اور دوسری طرف ایک سیاسی مولوی صاحب پرچی فروشی کے دریئے سے سپانسرشپس لے رہے ہیں کوئی اندرونے ملک سے کوئی کہتا ہے کوئی بیرونے ملک سے کہتا ہے اور پھر جو حساب لگائے جا رہے ہیں کہ ان کا ڈیلی کتنے کروڑ روپے خرچہ ہوگا اگر پندرہ لاکھ لوگ آتے ہیں تو وہ عربوں روپے جو بنتے ہیں وہ آئیں گے کہاں یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں لیکن آج کا موضوع یہ نہیں ہے دوسرا اس کے ساتھ ہی جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے وزیر آدم کا چھٹا نمبر ہے اس کے اثرات چائنہ میں بھی دیکھے جا رہے ہیں ان کے دورے کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوری سرج ہوئی ہے اور یہ تو کوئی ٹھیک صورتحال ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے جو وزیر آدم ہے اور یہ پاکستان کی جو فوج ہے اور جو لوگ گئے ہیں ان کی قدر ہو رہی ہے ورنہ بے قدری ہوتی تھی پہلے نا قدری ہوتی تھی اور اس کی وجوات یہ تھی کہ جو بھی جاتا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ ٹھیکا کیا ہے کمیشن کیا ہے کانٹریکٹ کیا ہے کیک بیک کیا ہے اور پیمنٹ کس طرح سے اور کس کس مولک میں بھیجی جا سکتی ہے یہ ساری کہانیاں آپ سن چکے ہیں یہ کہانیاں جن کو جنم دینے والوں میں سے ایک بڑا کردار شہباز شریف کا تھا اور آج کل ان کے خلاف جو انویسٹیگیشن تو یہ ان کی نتائج اگر آپ پڑھیں تو رونٹے کھڑے کر دینے والے ہیں ان کا ایک تازہ ترین جھوٹ پکڑا گیا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ جھوٹی ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی میں مقدمہ کرنے جا رہا ہوں جو اخبار تھا لندن کا اور اس کے جو کارسپونڈنٹ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ سیلاب کے بھی پیسے انہوں نے نہیں چھوڑے اور لوگوں کے لئے جو سیلاب کے پیسے وہاں سے آئے تھے ایڈ اور فلانتھروپی وہ بھی یہ اور ان کے خاندان والے کھا گئے انہوں نے کہا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں اب ایک تازہ یہ کیوں دوبارہ یہ بات کیوں اس کو سر اور ہوا ملی ہے وہ اس لیے کہ جو ایک ایک بیٹے پرنسس ڈائیانا یوکے کی ان کے ایک بیٹے پرنس ہیری نے ایک دو اخبار ہیں وہاں پہ دونوں کے خلاف ایک مقدمہ ابھی اسی ہفتے دائر کیا تین دن پہلے اور اس کی خبریں کل سے چل رہی ہیں تو اسی حوالے سے کسی نے پوچھا جس اخبار کے خلاف انہوں نے کہا تھا ہم دعوت دائر کرنے جارے ہیں اور مقدمہ اور پھر یہ خبریں چلوائیں گے ان کے لندن وکیل پہنچ گئے پتہ لگا کہ وہ وکیل سے جب پوچھا گیا تین سیروسیات کے لیے آیا ہوا تھا تو وہ لندن میں بھی کچھ نہیں ہوا پاکستان میں انہوں نے کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا ان کے خلاف تو یہ جھوٹ پھر پکڑا گیا ہے کہ انہوں نے آج تک صرف اس لیے ان کے خلاف مقدمہ نہیں دائر کیا کہ ان کی تحقیق سچی ہے اگر تحقیق جھوٹی ہے تو پھر فوری طور پر مقدمہ دائر ہونا چاہیے ان کو پروسکیوٹ کرنا چاہیے ہمارے ہاں کی طرح ان مقدمات میں وہاں پہ دیر نہیں لگتی جن کا ہفتے کے اندر بھی فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ تو بڑا کٹنڈ رائیڈ کیس ہے شہباز شیف سے کاش کوئی پوچھے کہ قوم جاننا ہی چاہتی ہے کہ تمہارا وہ مقدمہ کہاں گیا جو تم کہہ رہے تھے کہ یہ بلکل جھوٹا اور میں مقدمہ دائر کرنے کے لیے جا رہا ہوں لندن کے اخبار اور پھر ساتھ اس کو تانہ دیئے کہ وہ ٹیبلائیڈ ہے جو بھی ہے مقدمہ تو دائر کیجئے قوم اس کے انتظار میں ہے پھر اگر یہ مقدمہ دائر ہو جاتا بہت جلدی اس کی ایک وجہ ہے جو مجھے سمجھ میں آتی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اگر ان کے دور میں پنجاب پولیس کے ذریعے اس ایف آئی آر کاٹنی ہوتی نہ تو پھر ہو سکتی تھی وہاں جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فضول مقدمہ بیسلس مقدمہ ویکسریشیس مقدمہ کنکاکٹڈ مقدمہ یہ دائر کرے گے تو ان کو جرمانہ اتنا ہوگا کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اب آخر میں میں آپ سے جو چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق پاکستان کے وزیر آدم کی ایک حسرت کے ساتھ ہے انہوں نے آج کاش کہہ کے اس حسرت کا اظہار کیا یہ پاکستانی داروں کے لیے بھی ایک سوال ہے پاکستان کے لیگو کونسٹیٹوشنل جسٹس سسٹم کے لیے بھی ایک سوال ہے پاکستان کی پالیمان کے لیے بھی ہے اور پاکستان میں اتصاب کے پروسس کے لیے بھی ہے پرائم منسٹر نے جس سرزمین پہ وہ موجود ہیں تقریباً بارہ دن پہلے وہاں کوئی تیس ٹرن سونا نکل آیا ایک سابق میر تھا اس کے گھر اس نے چھپا کے رکھا ہوا تھا مال نکل آیا منال نکل آیا وہ پکڑا گیا آٹھ دن کے اندر اس کا کیس چلا اور اس کو سزائے موت ہوئی کاش کہہ کے آپ کے پرائم منسٹر نے اپنا جو ہمارا کرمینل جسٹس آب ڈسپنسیشن ہے اس کے اوپر اشارہ دیا انہوں نے کہا کہ کاش میرے پاس اختیار ہوتا میں پانچ سو بڑے چوروں کو جیل بیٹا اور پاکستان کی لوٹی ویرکم واپس لاتا ہے ابھی یہ دورہ جاری ہے اور اس پہ بہت شاندار سٹیٹ ریسپشن ہوا ہے گریٹ چائنیز حال کے باہر بھی اور بہت ساری اور سرگرمیاں ہیں جو کل ہونی ہیں کل پھر اس پہ میں بات کروں میں ٹیک کیر افیر صاحب بی ہیپی اپنے لوگوں کو خوش رکھئے آپ جہاں کہیں بھی ہیں دنیا میں دینہ یا رات ہے پاکستان پینداباد